السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نولیج پیڈیا کی دلچسپ سوالات کی سریز میں خوش شام دید سوال نمبر ایک یہودی لوگ روزہ کتنے گھنٹے کا رکھتے ہیں اور افطار و سہر کس طرح کرتے ہیں؟ آپ کی اپشن ہیں اے بارہ گھنٹے بی پندرہ گھنٹے سی اٹھارہ گھنٹے دی چوبیس گھنٹے صحیح جواب ہے دی چوبیس گھنٹے یہودی لوگ چوبیس گھنٹے کا روزہ رکھتے ہیں گویا ان کے ہاں دن رات دونوں ملا کر ایک روزہ ہوتا تھا اور ان کی شریعت میں یہ تھا کہ روزہ کھولنے کے بعد ایک دفعہ جو کھا لیتے تھے تو کھا لیتے تھے اس کے بعد پھر نہیں کھا سکتے تھے یعنی اسی وقت سے دوسرا روزہ شروع ہو جائے کرتا تھا سوال نمبر دو شددار نے دنیا میں جو جنت بنائی اس کی تعمیر کتنے دن میں کرائی تھی آپ کی اپشن ہیں اے ایک سال میں بی دو سال میں سی تین سال میں ڈی چار سال میں صحیح جواب ہے سی تین سال میں سوال نمبر تین اللہ تعالی جہنم پر کتنے پل بچھائیں گے آپ کی اپشن ہے اے ایک بی دو سی تین دی سات صحیح جواب ہے ڈی سات سوال نمبر چار جنت میں جنتی آرام کے اوقات کو کیسے پہچانیں گے صحیح جواب ہے ایک روایت میں آیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہل جنت آرام کے وقت کی مقدار کو پردوں کے لٹک جانے اور دروازوں کے بند ہو جانے سے پہچان لیں گے یعنی جب آرام کرنے کا وقت آئے گا تو پردے خود بخود لٹک جائے کریں گے اور دروازے خود بخود بند ہو جائے کریں گے ایسے ہی جب سیرو تفریق کا وقت آئے گا تو پردے خود اٹھ جائے کریں گے اور دروازے خود بخود کھل جائے کریں گے سوال نمبر چھے قیامت والے دن آسمان کس جگہ سے پھٹے گا صحیح جواب ہے رات کو آسمان پر جو سفیدی راستے کی شکل میں سیدھی نظر آتی ہے اس جگہ سے قیامت والے دن آسمان پھٹے گا سوال نمبر ساتھ اس آقل بالک اور تندرست مسلمان کو شراب پینے سے سزا نہیں دی جاتی صحیح جواب ہے یہ ہر بھی مسلمان ہے جو دارالحرب میں مسلمان ہوا اور اس کو اسلام میں شراب کی ممانیت کا معلوم نہیں تھا تو اس کو سزا نہیں دی جائے گی سوال نمبر آٹھ ایک عورت کے ساتھ پانچ اشخاص نے بدفیلی کی لیکن ایک کو چھوڑ دیا گیا ایک کو گتل کر دیا گیا ایک کو سنسار کیا گیا ایک کو سو درے مارے گئے اور ایک کو اسی کوڑے مارے گئے بتائیں کیوں صحیح جواب ہے ایک دیوانہ تھا ایک کافر تھا ایک شادی شودہ مرد تھا ایک غیر شادی شودہ مرد تھا اور ایک غلام تھا اس لئے سب کی سزا الگ الگ ہے سوال نمبر نو کس نبی نے مہر ادا کرنے کے لئے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بیس مرتبہ درود پاک پڑھا تھا آپ کی اپشن ہیں اے حضرت آدم علیہ السلام بی حضرت موسیٰ علیہ السلام سی حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی حضرت نو علیہ السلام صحیح جواب ہے اے حضرت آدم علیہ السلام حوال علیہ السلام نے جب مہر طلب کیا تو حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے معلوم کیا یا اللہ کیا مہر ادا کروں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر بیس مرتبہ درود شریف پڑھو تو آپ نے ایسا ہی کیا سوال نمبر دس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس کے گھر میں مجود تھے آپ کی اپشن ہیں اے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ انہا بی حضرت عائشہ بنت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ انہا سی حضرت ریحانہ رضی اللہ تعالیٰ انہا دی حضرت سیدہ محمونہ رضی اللہ تعالیٰ انہا صحیح جواب ہے بی حضرت عائشہ بات ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ انہا سوال نمبر یارا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اسلامی طریقہ سے سلام کس کو کیا تھا آپ کی اپشن ہیں اے حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ انہا بی حضرت ابو عدر غفاری رضی اللہ تعالی انہا سی حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہا دی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی انہا صحیح جواب ہے بی حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کو سوال نمبر تیرہ مالداروں میں سب سے پہلے عمت محمدیہ میں کون جنت میں داخل ہوگا آپ کی اپشن ہیں اے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بی حضرت عبداللہ بن عوف رضی اللہ عنہ سی حضرت ابو حرارہ رضی اللہ عنہ دی حضرت عبقر رضی اللہ عنہ صحیح جواب ہے بی حضرت عبداللہ بن عوف رضی اللہ عنہ ناظرین آپ کو ان تمام سوالات میں سے کونسا سوال اچھا لگا ہمیں کومنٹس میں ضرور بتائیں اور یہ معلوماتی طوفہ اپنے دوستوں کو دینے کے لیے اس ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں یہ تمام سوالات مستند کتابوں سے لیے گئے ہیں اگر آپ کو حوالہ درکار ہو تو آپ مطالبہ کر سکتے ہیں جزاک اللہ خیرہ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر کیجئے کسی بھی قسم کے سوال اور ظہار رائے کی خاطر کومنٹس کیجئے اور مزید ایسے جلچسپ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بنے بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں موسیقی